ہلو فرنڈز السلام علیکم and welcome to electric focus فرنڈز آج کیس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ step down transformer کو step up transformer کس طرح بناتے ہیں یا ایک step down transformer کو آپ کس طریقے سے step up transformer کے طور پر use کر سکتے ہیں اس transformer کے input voltage 230 volt ہیں اور اس کی output ہے 10 volt یہ دوسرا transformer میں نے لیا ہے جس کی input voltage ہے 220 volt یا 230 volt اور اس کی output ہے 12 volt یہ دونوں transformer step down transformer ہیں تو اس transformer کی primary secondary winding کے میں نے نشان لگایا ہے یہ اوپر والی اس کی primary winding ہے اور یہ اس کی secondary winding ہے سب سے پہلے ہم اس transformer کو supply کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے output voltage کو چیک کرتے ہیں تو transformer کی دونوں wires کو ہم نے 20 volt کے ساتھ connect کیا ہے اب supply کو on کر کے اس کے output voltage کو چیک کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کے output آرہی ہے 12.38 volt اب supply کو on کر کے اس کے output voltage کو چیک کرتے ہیں تو transformer کے voltage ہے 15.07 volt تو دونوں transformer کو ہم نے چیک کیا یہ دونوں step down transformer ہے اب ہم اس کے connection کرتے ہیں کہ supply کو off کرنے کے بعد ہم اس کی secondary winding کے ساتھ transformer کی secondary winding کو connect کریں گے میں نے دونوں transformer کی secondary windings واپس میں touch کر دیا ہے یہ transformer 220 volt کو 12 volt میں convert کر رہا تھا اس پوائنٹ پہ اس کے 12 volt آتے ہیں اب اس transformer کی secondary voltage جگھ کرتے ہیں اس کے output voltage ہیں 12 volt اب اس transformer کی secondary voltage کو جگھ کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کے voltage آ رہے ہیں 222 volt یعنی اس طرح connection کرنے سے آپ transformer کو step up transformer کے طور پر use کر پاتے ہیں یہاں سے ہم نے primary voltов 아이로 220 volt دئیے ٹرانسفارمر نے 220V کو 10 یا 12V میں convert کیا اور اس 12V کو دوبارہ پھر یہ ٹرانسفارمر 220V میں convert کر رہا ہے اس طرح سے اب کسی بھی step down transformer کو step up transformer کے طور پر use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے connection کیا اس کی primary voltage تھے 220V اور اس کی output voltage تھے 12V اس کے بعد ہم نے ایک اور transformer لگایا یہ اس کی secondary winding تھی یہ اس کی primary ہم نے دونوں transformer کو آپس میں اس طرح connect کیا اور یہاں سے ہم نے output لی 220V ٹرانسفارمر کیونکہ AC supply پر work کرتے ہیں آپ اس کی کسی بھی ایک وائنڈنگ کو اگر اسی سپلائی دیتے ہیں تو اس وائنڈنگ کی ٹرنز کے اکارڈنگ اس میں فلکس پیدا ہوتا ہے جو کہ دوسری وائنڈنگ کے ساتھ جا کے لنگ کرتا ہے اگر دوسری وائنڈنگ جس میں آپ نے اوٹ پول لینی ہے اگر اس کی وائنڈنگ میں ٹرنز زیادہ ہیں تو اس کے وولٹیج اپ ہو جائیں گے اگر اس کے ٹرن کم ہے تو وولٹیج کم ہو جائیں گے اس میں دیکھیں پرائنڈی ٹرنز زیادہ ہیں اور سیکنڈری ٹرن کم ہیں تو اس لئے 220 وولٹ 12 وولٹ میں کنورٹ ہو رہے تھے لیکن جب ہم نے یہ اسی سپلائی اگلے ٹرنسفارمر کو دی تو اس کی پرائنڈی ٹرنز کم تھی اور سیکنڈری ٹرنز زیادہ تھی کم ٹرنز والی سائٹ سے ہم نے جو وولٹی دیئے وہ جا کے لنگ کر رہا ہے جس میں زیادہ ٹرنز ہیں تو زیادہ ٹرنز ہونے کی وجہ سے اس کے وولٹیج سٹیپ اپ ہوگے جو کہ 220 وولٹ میں کنورٹ ہوگے تو اس ایکسپیرمنٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹرنسفارمر کو آپ سٹیپ اپ یا سٹیپ ڈاؤن دونوں طریقے سے یوز کر سکتے ہیں لیکن سیرت یہ ہے کہ آپ کے سپلائی وولٹیج ایسی ہونے چاہیے اگر آپ ڈی سی پہ اس کو یوز کریں گے تو ڈی سی پہ یہ بلکل کام نہیں کرے گا فرنز آئی ہوپا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ایسا لائک کیجئے گا اور کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کمنٹ ساکھنے میں ضرور پوچھے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سا جو بیل آئیکن کا بٹن ہے ولازمی پرس کر دیں